دیکھ تیرے تو نہیں نکلا میرے کیوں نکلے گا میرے تھوڑی مارا ہے خون آگیا الکا پھلکا کیسے آئیم ہوئی چیک کر رہے ہیں دوستو سمجھ نہیں آرہا پتا نہیں کیسے لگی ہے یہی ہے زخم یہ رہا نا یہ دیکھو تویار دوستو موسم کا کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا میرے یار ابھی صبح صبح جب ہمیں اٹھا تھا نا تو یہ پوری جگہ بادلی بادل آئے گئے تھے پر ابھی دیکھیں آپ اسمان کھالی لگا پڑا ہے بیار دوستو سمجھ نہیں آرہا موسم کا کیا چلا ہے ڈبل اس میں سٹینڈرڈ میں بٹاوا ہے کبھی سردی ہو رہی ہے کبھی گرمی صبح جب میں اٹھا صبح ادھر بادلی بادل آئے گئے تھے صبح دوستو اتنا بادل تھا اتنا بادل تھا پر اب بجرے چار یا ساڑے چار خیر دھوپ تو کم ہو گئے یہ دیکھیں ابھی بھی بادل کئی نہ کئی ہے کیونکہ آج دھوپ نہیں نکلی بھی یہ دیکھیں پر آسمان کچھ جگہوں سے صاف ہے وہ آرہ بادل تھوڑی تھوڑی جگہ پہ تو ایسا چل آئے بھی یہاں کا موسم کہ بہت جلد بس گرمی آ جائے گی کیا لگتا ہے بیمارے کی گر سردی جھٹکا ہوں گا نہیں نہیں آئی گی چلے بھائی دیکھ لیتے ہیں یہ بلہ آئی گی آئی گی میں بلوں نہیں آئی گی کیونکہ اب دوستو گرمی کی آمد ہو چکی ہے پوری طرح خیر یار ہم نے دوستو ان کو کھول دیا ہے اور ہمارے یہ تو ابھی کھان ہے پینے میں لگے میں ہر بار کی طرح شروع میں اور تم نے ان کو ڈال دیا با کیوں کو ان کو باجرہ ڈال دیتا ہوں چلیں دوستو میں ان کو باجرہ ڈال دیتا ہوں ہمارے جو یہ ہیں کبوتر کیا وہاں وہ پہلے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں یہ دیکھیں بیچارے محصوم پیار میں گئے واتا سرہ بہار ایک کام سے تو حمزہ کو میں نے بول دیا تھا اگر وہ اپنا بچہ تم پال لے تھے چھوٹے آلہ تو کیا جا رہا تھا اس کی دوستو انہوں نے کنڈیشن بیچاری کر دی ہے پھر چلیں ہر ان کو دانہ ڈال دیتا ہوں میں ساروں کو یہ کر گئے تو یہ جاہے گا ہمارے ان کے پاس یہ لو بھائی کھاؤ یہ آگیا ہمارا ان کا یہ لو بھائی کھاؤ تو یار دوستو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی مادی ہم اس دن میں نے آپ کو بولا تھا کہ یار آج بدل دیں گے آپ دوستو یہ والا تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا اس دن ہم نے تھوڑا بہت کھول کے چیک کر رہا تو یار یہ ابھی بھی اس پہ شدید قسم کا تشدد کر رہا ہے الگا پھل کا مادنی کی کرتا ہے اس کو تو ہم نے کہلا نہیں یار ابھی بیچاری کے بالوالائیں دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سائٹ ہوئی ہے اس کا گنجا بنا وہ جو دخم تھا وہ بھی سائٹ ہوئی ہے ہم نے کہلا یار باپسی ہے ویسی گنجا نہ کر دے تو بہتر ہے ابھی الگ رکھتے ہیں اور اس کا آپ سے دوستو میں نے پوچھ چکا ہوں پہلے بھی اس کا بتائیں کمنٹ میں کیا ہم اس کو آزاد کر دیں یا پھر ہم اس کے ساتھ کوئی اس کی الگ سے وہ لائیں کیا نام ہے پارٹنر یہ نہ رہے نا حمدہ تو یہ نہ رہے حمدہ تو بول لاتا کہ اگر اس کو سیل آؤٹ کر دو میں نے لیا بھائی میں پوچھ لوں گا تو آپ لوگ بتائیں ہوں اس کو ہم آزاد کر دیں یا پھر اس کو رکھیں اور اس کے ساتھ پارٹنر لے گا رہے تو یہ لازمی کمنٹ میں بتائیں گا تو یار دوستو کھول دیئے میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ریبٹ سے بیویز اور یہ آپس میں جگڑا ہوا ہوا ان کا دیکھیں دونوں کے دونوں لڑڑے ہیں یہ دیکھیں دونوں لڑڑے ہیں کیسے لڑڑے ہوئے ہیں یار کتنے بڑے بڑے ہوگا ہے ماشاءاللہ پتا بھی نہیں انشاءاللہ کتنا کتنے سے نکلیتا ہے اب ان کا ویٹ ہے میرے کو کہ یہ واپسی بچے کب دیتے ہیں لیکن کہ بچے دینے سے پہلے میں کچھ چیزوں میں لگا ہوں دوستو کچھ عرصے میں میں انشاءاللہ بہت کوشش میں ہوں کہ ایک تو ان کا سیٹ اپ تھوڑا سا سیٹ کریں اور جو وہ ہیں نا دونوں ان دونوں کو یار سیل آؤٹ کر دیں گے میں ان کی چیک کر رہا ہوں جس کو بھی صحیح لگے بھائی کو کسی کو چاہیے ہو تمہیں اسے کانٹیک کریں میں یہ سیل آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے دوسرے لانے یہاں تو میں بلیک میں لاؤں گا فل یا دارک فل وائٹ میں لاؤں گا تو یہ دو چیزیں لانی ہیں میں نے تو یار اب ہمارے سیٹ اپ سے دوستو جو مر گئے تھے نا زیادہ وہ سارے چلے گئے جتنے تھے تقریبا سارے بھگ گئے ہم دونوں وہ بھی بھگ گئے ہمارے جو ہے نا لال والے بڑے بڑے ہوتے اور سنیاشی بھی گیا دوستو کل رات میں ہی اس کو لے گیا ایک بندہ یہ تو انشاءاللہ یہ جل چلے آئے گا دوستو ہمارا ہیرہ کیونکہ ہمارے پاس ایک ہیرہ پڑا میں اس لئے ہم نے دوستو اس کو سیل آؤٹ کے لئے اٹھا لیا تھا کیونکہ ہمارے پاس ایک ہیرہ ہے تو بہت زیادہ آپ کو پتا ہے جگہ آپ پھر کہاں رکھیں گے اتنے سارے مرگے تو اس وقت ایسے بس وہ ایک ہی ہیرہ ہمارے پاس صحیح ہے ایک ہمارے پاس وہ ہو گیا آپ رکھنے ہالا اس کے لئے ہم مادہ ڈھونڈ رہے ہیں دیکھ تیرے تو نہیں نکلا میرے کیوں نکلے گا میرے تھوڑی مارا ہے کس کیا آئے یار سمجھ نہیں آرہا دوستو اس نے پتا نہیں چونچ ماری ہے کس کے ماری ہے ریبٹ کے بچے کے لگے اور خون آگیا الکا پھلکا کیسے آئے ہم وہی چیک کر رہے ہیں کس کیا آئے سمجھ نہیں آرہا چیک کرو ادھر ہی گئی ہوگا ایک مٹ روگا یہ دیکھو کس کی در گئی ماری ہے اس نے چونچ کس کی در کس کی در ماری ہے چونچ ہے اسی کے بلٹ کیونکہ اسی کے لگاوا ہے یہ تو کس کی در ماری ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہاں سے آیا ہے ویسے سیٹ ہے دیکھاؤ دیگھا ویسے تو یار دوستو سیٹ ہے پتا نہیں کہاں لگی ہے اس کے کیا لگی ہے جو چیک کر دیں یار دوستو سمجھ نہیں آرہا پتا نہیں کیسے لگی ہے اس کے یہ دیکھیں یہ زخم ہے اوپر سے دکھا دوں میں دور سے بھئی یہ ہے بھی نہیں یہ زخم پہلے چیک کر دیں یار تو خون کیسے آیا ہے پتا نہیں دوستو کیا سمجھ نہیں آرہا اس کے میرے کدھر سے وہ دیکھیں یہ پڑا یہ یہ زخم یہ رہا یہ دیکھو یہ رہا سستو بھی ہے پولی سائج سٹھو لارا یلو پولی فیکس لگا مرگا اچانک آیا ہے بھائی کسی کو پتا تھوڑی ہے دعوت تھوڑی دی تھی اس نے میرے کو کہ میں آ رہا ہوں وہ میرے کو دعوت تھوڑی دے گا کہ میں آ رہا ہوں ماننے کے لیے آپ سمجھ لیا اس نے جلدی سے فوراں منٹی نہیں لگا میں نے تو صرف اس کو اٹھایا ہے اور یہاں پہ دوستو دیکھیں ان کی روٹی رکھی ہے ان کو کھانے کے لیے میں روٹی دیا تھی اور میں ان کو سارو کو اٹھا کے اندر ڈال لیا تھا کھانے کے لیے میں نے صرف اٹھایا اور اس نے اتنے میں اس کے اوپر پتہ نہیں کیا مارا ایسا کہ حملہ کر دیا اور اس کا جو یہ پاؤں ہے یار یہ کافی غراب کر دیا یار ارام ارام سے ڈال دو یہ دیکھو نا اس کے پاؤں یار کافی زیادہ پریشان کر دیا سمجھ نہیں آرہا دوستو کیا یار یہ سہٹ ہو جائے یار دیکھیں پریشانی میں بیٹھی ہے اس کی ماں بھی اس کو سنگ دی ہے پتہ نہیں یار سمجھ ہی نہیں آرہا دوستو میرے یار یہ دیکھیں اس کی یہ والی ٹانگیں پیچھے کی سارا اس نے بالکل ایک دم جان چھوڑ دی ابھی تو سہٹ تھا یار دوستو یقین جانے یار کوئی مطلب آج تک کبھی کبھی لڑتے نہیں ہیں یہ نہ حملہ کرتے ہیں اور میں ان کو اس لئےنا دور رکھتا تھا سائٹ اپ سے تھا کھولتا نہیں تھا کہ یار کہ مرگیں مارے نہیں کچھ نہ کریں اور ویسے نہیں مارتے کبھی بھی کبھی نہیں ماروا انہوں نے خیر میں نے اس کو یہ دیکھیں نا بلکل تانگ کی جان چھوڑ دی اس نے اس والی تانگ کی وجہ سے وہالی تانگ بھی چھوڑ دی اس والی تانگ اس والی تانگ کی وجہ سے تم نے اس کو چیک کرا نہیں ہے چونچی ماری ہے ہمیں دوستو یہ ہو رہا تھا کہ شاید اس نے کھرو مار دیا ہے اب پتہ نہیں کیا مارا ہے اس کے لیکن ایک خون آیا نا خون سے ہمیں ایسا لگا کہ ہاں خوری مارا ہے نا خون جو آیا ہے کیونکہ چونچ میں اتنی ہونی ہے کہ وہ پھار دے اتنی جلدی شاید خرو اگرہ مارا ہے اس نے یار اتنا پتہ ہی نہیں تھا ہمارے ذہن میں ہی نہیں تھا بالکل ہی یہاں سے صرف اٹھایا ہے میں نے یوں کر کے اور اس نے نا یہ جیسے کھا رہے ہیں یوں کر کے اٹھایا ہے ہمزہ میں نے اور یہ گھوم کر آکے اس نے اچھا لکے ایک دم میں نے یوں کر کے پیچھے کھیچا نا تو اس نے اچھا لکے کچھ مارا میں نے یوں کر کے کھیچ کے ادھر کر لیا اتنے میں گرہ ہے تمہارے ہاتھ میں میں نے دیا ہے یہاں دوستو ہمزہ لائے ہیں اور اس طرف اس کا اچانک جو ٹپکنا شروع ہوا ہے وہ اچانک خون ٹپکنا شروع ہمزہ نے بولا یہ کہاں سے آ رہا ہے بھے اس نے پہلے میرے کو بولا اپنا ہاتھ چیک کرو تم تمہارے ہاتھ پہ خورتوں نہیں لگا میں نے پورا ہاتھ بات چیک کر رہا ہے دونوں کے دونوں اور دماغ میرا سٹ پٹا گیا یار یہ آیا کہاں سے یہاں ابھی تو کونے پہ ہوگے بیٹھ گیا ہے وہ دیکھو اور یہ اس کا باپ یار اس کو اٹھاو یار یہ اس کے مار برا نہ دے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آو بھر چلے لے گا اسے آہاں یار چلتے ہیں کیونکہ دیکھ نہیں رہے ہلکہ نہیں پڑا ہوا کیسا ڈیلا ہو گیا تو یار دوستو یہ کافی زیادہ ہلکہ ہو گیا دیکھیں اس کی بہت زیادہ کنڈیشن میرے کو اچھی نہیں لگ رہی ہے یہ دیکھو نو دل کیسے دڑک رہا ہے بھگی تو آیا ہم دا کیونکہ ابھی بھی دوستو اس کی جگہ پہ نا بقا ہے تھا قرآن تو آئے گا لیکن ابھی لائے لیا اور مجھے یہ ہو رہا ہے کہ پھر بھی ہم دا کوئی پین کے لیرے دے دے گا وہ کہ اس کو تکلیف نہ ہو اس کی تو ہم لے جاتے ہیں باقی دوستو اس کو میں لے جا رہا ہوں یار دعا کیجئے گا کہ سہٹ ہو جائے اور بس یار دعا کر سکتے ہیں اور زبرت جان کر کے یار کوئی بھی نہیں کرتا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یقین مانے اس نے مار آئے نا میرے کو یہ غصہ آ رہا ہے کہ اسی وقت اس کو یار بس قسمت ایسی تھی کہ یہ ہاتھ میں نہیں آئے اور نہ اٹھائے گے نہ فوروں نہ ڈالیے دے چلیں میں چاہتا ہوں دوستو حمدہ کے ساتھ اور سیٹ اپ ہم نے تقریباً بند کر دیا بس یہ کلے میں ان کو بند کر گئے اس کو میں بھی لے جا رہا ہوں نیچے تو نیچے سے لے آئے گے ڈاکٹر کے لے جائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ ہی ان کرتا ہوں تو جلدی جاتے ہیں یار اس کی بہت فکر ہو دیئے اللہ حافظ ٹا ٹا با بائی